بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے پیج نمبر ایٹی پیج نمبر اسی تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن ابجیکٹیوز ریزولوشن کررداد مقاسد ان مارچ ٹویلو نائنٹین فورٹی نائن سی ای بارہ مارچ ونیسو اٹھالیس اسوی کو یا اسوی میں دیکنسٹیٹوینٹ اسیمبلی پاکستان کی قانونساس اسیمبلی نے ایڈاپٹیٹ ای ریزولوشن ایک کررداد منصور کیا موڈ بائی لیاکتالی خان جس کو لیاکتالی خان نے پیش کیا تھا اس کررداد کو کس نے پیش کیا تھا لیاکتالی خان نے اور لیاکتالی خان کون تھے دی دین پرائیم منسٹر اف پاکستان جو اس وقت پاکستان کے وزیراعظم تھے اس کو کہرداد مقاسد کہا جاتا ہے اس میں کہا گیا کہ پاکستان کی مستقبل کی آئین بود بی بیسڈ آن پاکستان آئیڈیالوجی انڈ ڈیموکریٹک فیتہ آف اسلام اچھا کہ پاکستان کی آئندہ کی جو آئین ہوگی وہ نظریہ پاکستان اور اسلام کے جمہوری عقید پر مبنی ہوگی دی ابجیکٹیوز ریزولوشن کے رداد مقاسد پروکلیم دی فالوین پرنسپلز میں مندرجزیل اصول کر فرماتے نمبر ون سورنٹی بلانگس تو اللہ علمائیٹی حکیمیت واحد اللہ کی ہے علمائیٹی ایلون حکیمیت کا مالک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے who delegates it to the state of پاکستان جو وہ یعنی اللہ تعالیٰ جسے ریاست پاکستان کے ریاست پاکستان کو امانت کا طور پر سوم دیتا ہے and would be exercised within the limits اور اس کو ان حدود کے اندر استعمال کیا جائے گا prescribed by the holy quran and sunnah یعنی جو حدود قرآن مجید اور سنت میں بتائے گئے ہیں نمبر ٹو the state shall exercise its power and authority through the chosen representatives of the people ریاست لوگوں کے منتخب نمائندوں کے ذریعے اپنے اختیاراتوں اور حکموں حکموں استعمال کرے گی نمبر ٹری the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice اچھا جمہوریت, ازادی, مساوات, تحمل اور سماجی انصاف کے اصول is enunciated by Islam جنہے اسلام نے وضح کیے ہیں shall be fully observed ان پر مکمل عمل کیا جائے گا اچھا نمبر ٹور Muslims shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings of Islam اچھا مسلمانوں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو انفرادی اور اجتماعی حدود کے اندر حدود کے اندر اس گزارنے کے قابل بنائے جائیں گے a set out in the Holy Quran and sunnah جو کہ قرآن مجید اور سنت میں مقرر کیے گئے ہیں اچھا نمبر ٹور adequate provisions shall be made for the minorities اقلیتوں کے لیے مناسب قانون بنایا جائے گا to freely profess یعنی جس کے ذریعے وہ ازادی سے پرچار کر سکے and practice اور عمل کر سکے their religions اپنے مذاہب کی اچھا یعنی جس کے ذریعے یعنی اس قانون کے ذریعے وہ اپنے مذاہب کا پرچار کریں گے اور ان پر عمل کریں گے اپنے مذاہب پر and develop their cultures اور اپنے ثقافت کو ترقی دیں گے یعنی اس قانون کے ذریعے اس provision کے ذریعے وہ اپنے اپنے ان کی اپنی جو ثقافت ہوگی ان کو وہ develop کریں گے نمبر سیکس پاکستان shall be a federation پاکستان ایک وفاق ہوگا نمبر سیون fundamental rights shall be guaranteed to its citizens اچھا اپنے شہریوں کو بنیادی اپنے شہریوں کے بنیادی حقوق کی زمانت دی جائے گی نمبر ایٹ the judiciary shall be independent عدلیہ ازاد ہوگی اچھا conclusion conclusion نتیجہ یعنی چھوڑ it is concluded یہ نتیجہ اخص کیا جاتا ہے that the first constitution of پاکستان کہ پاکستان کی پہلی آئین was enforced لاغو کیا گیا on marts 23 23 marts 1956 c.e. 1954 he declared the country is in Islamic Republic of پاکستان اس کی روح سے ملک کو اسلامی جمہوریہ کے نام سے پکارا گیا یا اس کی روح سے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا یا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا the objective resolution قرارداد مقاصد is one of the most important documents in the constitutional history of پاکستان اچھا the objective resolution یعنی قرارداد مقاصد پاکستان کی آئین تاریخ میں سب سے اہم دستویزات میں سے ایک ہے اچھا at the time at the time it was passed یعنی جب اس کو منصور کر لیا گیا جب اس کو پاس کیا گیا لیاکتالی خان called it out تو لیاکتالی خان نے اس سے کہا the most important occasion in the life of this country کہ یہ ملکی لیاکتالی خان نے اس سے کیا کہا کہ یہ ملکی زندگی کی تاریخ میں کہ یہ ملکی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ ہے یا سب سے اہم مقعہ ہے next in importance ہو یعنی اہمیت کے بات ہو only to the achievement of independence صرف ازادی کا جو حصول یا ازادی کا جو کرنامہ سر انجام دیا گیا یعنی یہ ازادی کے حصول کے بعد یعنی ازادی کا جو حصول پاکستان جب حاصل کر لیا گیا تو یہ سب سے اہم واقعہ تھا سب سے اہم محرکہ تھا یہ اس کے بعد یعنی یہ اس کے بعد ملکی تاریخ میں دوسرا اہم واقعہ ہے یا دوسرا اہم مقعہ ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس نیکسٹ پھر الگ ٹاپک ہے آج یہاں تک کافی ہے امیت کرتا ہو کہ آج کے لسن کا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہی پہ کسی قسم جاتے جاتے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے انساللہ ملیں گے نیکسٹ لیسن کے ساتھ اس وقت تک اجازت چاہتا ہو اللہ حافظ